بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائی کرپیرنگ یوٹیب چینل دوستو آج کی ویڈیو مٹسائیکل میکینیکل کورس کے حوالے سے چھتی ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ پرائیٹر کا ائر فلٹر کس طرح واش کر سکتے ہیں اس کے لئے کون کون سے ٹولز ہمیں چاہیے ہوں گے ہونڈا پرائیٹر کا ائر فلٹر کتنے عرصے کے بعد واش کرنا چاہیے اس کو تبدیل کب کرنا چاہیے ائر ٹوزی کمپلیٹ ڈیٹیل اس سے پہلے میں نے ہونڈا سی جی وان ٹو فائف کے ائر فلٹر کو واش کرنے کی کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے جو کورس کا پارٹ فائف ہے اس کورس میں آج تک جتنے بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں سب کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا سب سے پہلے آپ نے سائیڈ کور اتارنا ہے اس کے بعد ائر فلٹر سائیڈ کور اتارنے کے لیے پانچ سکرو آپ نے کھول لے ہیں اس کے لیے آپ کو سکرو ڈرائیور کی ضرورت پیش آئے گی سائیڈ کور اتارنے کے بعد آپ نے ائر فلٹر کو بیر نکالنا ہے دوستو اس سے پہلے میں نے ہونڈا سیڈی سیونٹی کی بھی ائر فلٹر کی کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ نے ابھی تک وہ واش نہیں کی تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا پلیز جا کر ضرور واش کرئے گا وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ گھر میں اپنی بائک کا ائر فلٹر خود تبدیل کر سکتے ہیں یا صاف کر سکتے ہیں اسی طرح ہاں وان ٹو فائف کا بھی اور پرائیڈر کا بھی اور انشاءاللہ سی بی وان ففٹی ایف اور یامہ وائی بی آر کے حوالے سے بھی ویڈیو ضرور اپلوڈ کی جائے گی دوستو اس کے بعد دونوں فوم فلٹر کو آپ نے بہت ہی اتیاد کے ساتھ اتارنا ہے اگر آپ اس کے ساتھ زبردستی کریں گے تو فوم فلٹر فٹ جائے گا چاروں سائٹوں سے آپ نے برابر برابر فوم فلٹر کو اتارنا ہے اس کے بعد آپ اس کو پیٹرول مٹی کے تیل یا سرف کے ساتھ اچھی طرح واش کر سکتے ہیں اگر آپ پیٹرول کی ساتھ اس کو اچھی طرح واش کریں گے تو یہ جلدی خوشک ہو جائے گا پانی کے ساتھ یعنی پانی کے اندر سرف مکس کر کر آپ پانی کے ساتھ بھی اس کو واش کر سکتے ہیں اچھی طرح یا پھر آپ اس کو مٹی کے تیل کے ساتھ بھی واش کر سکتے ہیں ان میں سے جو چیز آپ کو ایزی لگے آپ اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح واش کر سکتے ہیں واش کرنا بہت ہی ایزی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس وقت تک اس کو اچھی طرح واش کرنا ہے جب تک اس کے اندر سے ساری ڈسٹ نہ نکل جائے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر سے ساری ڈسٹ نکل گئی ہے جب اس کے اندر سے صاف پیٹرول نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ فلٹر کے اندر سے ساری ڈسٹ نکل چکی ہے فلٹر کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد آپ اس کو دھومے رکھتے ہیں اگر جو آپ کے پاس ائر پریشر کی سہولت مجود ہے تو آپ اس کو ائر پریشر لگا کر بھی خوش کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ نے اس کی فلٹر جالی کو بھی پیٹرول کی مدل سے اچھی طرح واش کرنے کے بعد ائر پریشر کے ساتھ خوش کرنا ہے اور جس جگہ پہ ائر فلٹر فٹ ہوتا ہے اس ائریا کو بھی آپ نے پیٹرول کی مدل سے پریڈر کا سپیشلی بات کر رہا ہوں پیٹرول کی مدل سے آپ نے اچھی طرح واش کر لینا ہے اور بعد میں آپ نے ائر پریشر لگانا ہے اور سائیڈ کور کو بھی آپ نے فلٹر سائیڈ کور کو بھی آپ نے پیٹرول کے ساتھ اچھی طرح واش کر لینا ہے اور اس کو خوش کر لینا ہے بعد میں اس کے بعد آپ نے پریڈر کا سپیشلی موٹے فلٹر فوم کے اوپر صرف آپ نے آئل لگانا ہے اور وہ آئل کا گریٹ ایس اے ای اسی نوے گریٹ کا آئل ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس وہ آئل مجود نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اوپر انجن آئل بھی لگا سکتے ہیں اچھی طرح آئل بیچ میں جبز کرنے کے بعد آپ نے اس کو واپس فٹ کر دینا ہے جو اس کا اوپر والا فلٹر فوم ہے یعنی بریق فلٹر فوم اس کے اوپر آپ نے آئل نہیں لگانا پرائیڈر کی سپیشلی بات کر رہا ہوں اور واپس آپ نے دوبارہ اس کو بائٹ کے اندر ویسے ہی فٹ کر دینا ہے جیسے آپ نے اس کو کھولا تھا دوستو ابھی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو ائر فلٹر کب واش کرنا چاہیے ویسے تو آپ کو اپنے محال کے حساب سے اپنے ایریے کے محال کے حساب سے ائر فلٹر کو واش کرنا چاہیے اگر جو بہت زیادہ ڈسٹ والا علاقہ ہے تو جلدی ائر فلٹر صاف کرنا چاہیے ادروائز ایک ہزار کلومیٹر کے بعد ائر فلٹر واش کرنا بہت ہی ضروری ہے جب تک یہ ائر فلٹر پھٹ نہ جائے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے واش کرنا ہے اور دوبارہ سے آئل لگا کر فٹ کر دینا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو میں آپ کو ہر ایک چیز کی سمجھ لگی ہوگی ویڈیو میں کسی چیز کی سمجھ نہ لگے تو آپ کومیٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ